ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل جس میں بھئی ہمیں یہ عام دنوں کی حالت ہے اس عمل کے اوپر جب وہ آدمی وہ عمل کرنے بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چالوں طرف سے فرشتے اس کو گھر لیتے ہیں اللہ کی رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے سکینہ ان پر ناظر ہونے لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سمات کا فرشتوں میں بیٹھتا ہے اس سمانوں میں فخر سے فخریہ گفتو کرتے ہیں ان کے بارے میں تو اگر آدمی ایسا عمل نہ کرے رمضان میں تو یہ تو بڑی بد قسمتی بڑی بات ہے ہے یا نہیں جلوی قرآن پڑھ لیا الحمدلہ نوافل کر لی اطلاعبی کر لی یہ جو عمل اس کے بارے میں کیا خیال ہے بد قسمتی سے بھی آپ چکر مانکے دیکھیں ساری مذجتوں میں ذکر کا معامل آپ کو بہت کم نظر ہے کتنا بڑا عمل ہے یہ عام دنوں کے اندر یہ حال ہو اچھا یہ بھی مکجم تو تصویر کر رہے ہیں نہیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ جماعت کی بات کر رہا ہوں ذکر تو پھر بھی لوگ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں دیکھئے یہ سواب میں نے بتایا یہ جماعت کے اندر بیٹھ کے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے مجالس حجید ہے جس کا اتنا بڑا انام ہو کہ پورے دن دن ہم نے قرآن بھی پڑھا الحمدللہ اور جناب اللہ ساری نیکیہ کی صدقہ کی یہ سب ہوا اور یہ چھوڑ دیا یہ کھٹے بیٹھ کے اللہ وہ یاد کرنے آدھا پونہ گھنٹا کتنی محرومی ہوگی یہ میں بتایا رمضان کے بعد اور کتنی بدقسمتی ہوگی اس چیز کی جبکہ خود حدیث میں آدھا ہے کہ قرآن کے اندر چار عمل بتائے گئے ہیں جو سب سے افضل ہیں اللہ کا ذکر ہے مقفت کا طلب کرنا ہے جنہ حضور جنت کی دعا کرنے ہیں اور جہنم سے بچنی کی دعا کرنے ہیں